موسیقی آج لاہور میں موجود ہیں ہمارے ساتھ فاروق بٹی صاحب جو ہمارے پرانے دوست ہیں اور یہ آل ان ون ہیں ان کا تعلق صحابت سے ہے میڈیا سے ہے تاریخ سے ہے تخلیق سے ہے تو سپیشلی لاہور کے باسی ہونے کی عصیت سے انہوں نے جس طرح لاہور کو دیکھا ہے شاید ہی کسی اور نے دیکھا ہو اور لاہور کا جو کلچر ہے وہ اس لحاظ سے رچ ہے کہ لاہوریوں کا کوئی جوڑ بھی نہیں ہیں اور توڑ بھی نہیں ہیں دوسرے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے ان کے لیے ہم کچھ یادیں کہ لاہور کس طرح تھا اس طرح بدل رہا ہے تو اس بارے میں ہم فاروق بیٹی صاحب سے بات کریں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عادت ہے یہ ایک حفیت ہے لاہور بنیادی طور پر کسی شہر کا نام نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ہزاروں سال کی جو تہذیب ہے اس کے ایک بلینڈ کا نام ہے یہ ایک متنجن ہے جس کا ہر لکمہ آپ کو نئے سے نیا لطف دیتا ہے تو میرے بچمن کا لاہور مجھے لگتا ہے کہ وہ نانک شاہی اینٹوں کا دور اور وہ کلفی کا دور اور وہ گلیوں میں گٹے کا دور اور ایم سی پریملی سکول وچھوالی کا دور یہ مختلف ادوار ہیں جب میں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں تاریخ میں تیس چالیس سال پیچھے جا کے وہی پہ کھڑا ہو گیا تو میرا خیال میں لاہور جو ہے وہ ایک وائپس ہے لاہور کی ایک خوشبو ہے ایک ارومہ ہے میرا اپنا خیال ہے کہ لاہور کا ذکر کرتے ہوگے نا کیلنڈر جو ہے وہ رک جاتا ہے کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ ایک ٹرانس میں آگئے ہیں تو لاہور کی اس طرح کی باتیں ہیں میرا لاہور بچمن کا اور آپ کا لاہور جب لاہور والوں کا لاہور یا وہ لوگ جو کبھی لاہور پڑھنے آئے تھے اور پھر وہ یہیں کے ہو رہے لاہور سے ہوتے ہوئے پھر وہ امریکہ چلے گے یورپ چلے گے افریقہ چلے گے اب مجھے لگتا ہے کہ لاہور بدلہ تو ہے لیکن اس میں بدلاؤ نہیں آیا آج بھی لاہوری میں جا کے کھان کی چائے پی سکتے ہیں بغیر پیسے خرچ کیوں آپ کھانا کھا سکتے ہیں آپ بھاٹی میں جا کے آپ دیلی دروازے میں جا کے تھوڑی نہگائی بھی ہوئی ہے لیکن لاہور لاہور ہے ساری میں نے کیا کہنا ہے ساری دنیا کہتی ہے لاہور لاہور ہے لاہور جو ہے وہ پیلوانوں کا شہر تو کھاڑے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں آپ کہیں لاہور تبدیل نہیں ہوا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب سے بڑا کھاڑا جو ہمارے دور میں یا ہم سنتے تھے شیرہ مالا کا کھاڑا تھا وہاں کون کون پیلوان تھے آپ حیران رہے جائیں گے علیہاس کشمیری فلم سٹارلہ اللہ الدین استاد دامن یہ کشتی کرتے تھے جا کے شیرہ مالا وہاں پہ کسرت کرتے تھے ان کا وہ اکھاڑا تھا منیر نیازی بھی پیلوان تھے جی ہے شاید یہ پیلوان کا اکھاڑا تھا پھر یہ جو پولو پیلوان کا اکھاڑا تھا مونی روڑوالا اکھاڑے ختم ہو کین ہم نے وہ مندر دیکھے ہوئے ہیں کہ ٹانگوں کا جنوس نکل رہے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ آفاد نیمر ماننے کے گرز اٹھایا ہوگا ہے میرا خیال تھا کہ یہ لوہے کا ہوتا ہے اگر یہ پیلوان اٹھاتے ہیں تو بچپن میں ہم سوچتے تھے بڑا وزنی ہوگا یہ چاندی اگر ہے تو اس میں بھرا ہوا ہوگا چاندی بڑا وزنی گرز ہوگا اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے دنگل ہونا ہے توار والے دن ایک دن پہلے یا دو دن پہلے ٹانگوں کا جلوس نکلے ٹانگوں کے اوپر پہلون بیٹھا ہوگا ہے ایک ٹانگا ایک پہلوان اس نے خاص اپنا کلرفل اس نے پگ بندی ہوئی ہے کرتہ پہنا ہوگا ہے اور گزر رکھا ہوگا ہے اور سادھ نا فتح کے گیت گا رہے ہیں پہلوان کا ذکر ہو رہا ہے پولو پہلوان فلانا پہلوان شیدہ پہلوان پتھا پہلوان پتھا اس کے خلیفہ کا ذکر بھی ہوتا تھا پہلوانوں کے نا سگنیچر ہوتے تھے بلہ چمکتی تلوان جب انٹر ہوتا تھا یعنی وہ اوڑ کے جاتا تھا پھر کچھ پہلوان ہوتے تھے جو ایسے ہی بالوں والے بھی ہوتے تھے کچھ بال ایسے جھٹکا لگایا کسی نے ایسے جاگت ایسے کہنا ہے کسی نے اس کو گھوری ڈال لی ہے اور نبر لانگا یہ انٹری تھی منٹو پارک کا اکھاڑا نہور کے بڑے اکھاڑوں میں سے اکھاڑا تھا اچھا ہم نے اکھاڑے کا کلچر دیکھا اس میں عزت احترام تھا دنگل تھے دشمنداریہ نہیں تھی اپس میں جو پہلوان ہوتے تھے ہیاہ والے ہوتے تھے وہ سپریم کورٹ سے زیادہ پاور فل فیصلے ہوتے تھے اور ان کے علاقے میں محلے میں ان کے بارے میں مشہور ہوتا تھا وہ ایسے گردن نیچے کر کے جتنی قوت ہوتی تھی اتنی آجزی ہوتی تھی یہ پہلوانوں کا یہاں لہور میں کلچر رہا ہے لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پہلوانی شاید ختم ہو گئی ہے لیکن پہلوان مجھوڑ ہے ان پہلوانوں کی شکلیں کچھ تھوڑے تھوڑے بدل گئی ہیں تھوڑے تھوڑے سیاسی ہو گئے ہیں تھوڑے تھوڑے سماجی ہو گئے ہیں دنگل بھی جاری ہے پرانی تہذیب کا نئی تہذیب کا لباس کا دنگل بھی جاری ہے آئی ٹی کا اور اے آئی کا دنگل بھی جاری ہے تو لاہور میں دنگل ہوتا رہے گا